السلام علیکم میری یوٹیو فیملی امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج بڑی زبردست آپ کے ساتھ ایک مجھے ٹپ شیئر کرنی ہے ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا جی جناب لائٹ نہیں تھی صبح صبح لائٹ چلی جاتی ہے یو پی ایس پر میں نے کچھ لائٹس کی ہوئی ہیں سائنی اس لئے آپ کو ویڈیو میں تھوڑا سا اندھیرہ اندھیرہ فیل ہو سکتا ہے ویل یہ ہوا یہ تھا کہ ہم صبح صبح جب اٹھتے ہیں مارننگ کے لئے جب بچوں کو اٹھا رہی تھی اور حالہ میری بیٹی جو کھانا بہت کم کھانے والے بچوں ہوتے ہیں جو تنگ کرنے والے نہیں ہوتے یہ وہ ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ ماما مجھے نا آلو کے پراتھے کھانے ہیں میں نے مجھے کہہ رہی ہے کہ آلو کے پراتھے کھا کے جانے ہیں جلدی سے آلو والے اور جلدی جلدی میں بنانے لگی پراتھے اپنی طرح سے بڑے زبدست بنا رہی تھی کیونکہ مجھے تو یہ ہوتا ہے بلکہ ہر ماہ کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے بچوں نے کچھ کہہ دینا ہے کہہ دیا تو آپ پھر کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو جلدی سے پورا کریں آل دو ٹائم صبح کا بہت شورٹ ہوتا ہے مجھے اپنی تیاری بھی کرنے ہوتی ہے بچوں کو چھوڑنا بھی ہوتا ہے پھر اپنے کام بھی کرنے ہوتے ہیں کیونکہ میرا ایک اپنا مانٹی سری سکول ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ظاہر ہے آپ کو رینجمنٹس کرنے ہوتے ہیں جانا ہوتا ہے ایسا ہے کہ میں نے جلدی جلدی اعظمت ہے اچھے یہ پراتھے بڑے زبدست اس کا بیٹر میں نے بنایا بیٹر بنانے کے بعد میں نے اس کے فیلنگ کیے دیکھیں میں اس کے دبل پراتھے کے وہ رول نہیں بنا رہی ہوتی پیڑے نہیں بنا رہی ہوتی ایک کے ہی اندر اس طرح سے جب آپ اس کو پیک کر دیتے ہیں آپ ایڈ ڈی اینڈ دیکھیں گا کہ اس طرح بنانے کے بعد بھی بہت زیادہ اس میں میں نے بیٹر ڈالا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس طرح بنانے کے بعد بھی جب آپ پراتھوں کو لیدہ لیدہ کریں گے نا تو ایزی لی پرت اس کے لیدہ ہوتے جائیں گے حالانکہ ہم نے ابھی ایک پیڑا لیا نا اور اس کے اندر فیلنگ کی ہے ویل آپ کو ویڈیو کبھی زوم آٹ ہوتی بھی فیل ہو رہی ہوگی ریزن ہے کہ وہ بس کیمرہ میں نے آن کر دیا تھا اور اس کو میں نے اب جب میں نے کیا ہے تو اس میں میں کٹ نہیں کر رہی اس کو بس میں میں نے اسے فوسفار پر لگا دیا اچھا اب میں گھی کے پراتھے وائٹ کرتی ہوں میں آئل لگاتی ہوں اور وہ بھی بہت کم لگاتی ہوں کیونکہ you know that اتنا اچھا نہیں ہوتا یہ اور یہاں پہ آئل کے پراتھے بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بچوں کو گائیڈ کر رہی تھی کہ جلدی سے آپ لوگ ریڈی ہو جائیں اور بچوں کو آپ نے زیادہ تا چکی کھاٹا دیا کریں because آپ کو بتا یہ stomach friendly ہوتا ہے ورنہ ہم میدہ میدہ وغیرہ اگر وہ دوسرا سفید آٹا تو بلکل میدہ ہوتا دیکھنے میں تو بہت اچھے لگ رہے ہوتا ہے لال لال سے پراتھے اور دل بھی چاہتا ہے کھانے کے لیکن آپ کبھی کبھی کھا سکتے ہیں لیکن روٹین میں میں وائٹ کرتی ہوں بڑی زبدست پراتھے بن رہے تھے اور مجھے یہ امید تھی کہ حالہ جو ہیں وہ کھائیں گی اور لیکن جب پہلا پراتھا بنا اور میں نے انہیں جلدی سے کہا کہ بھئی ویٹ کرنے کا تو بلکل اس وقت وہ نہیں ہے کہ سارے ساتھ میں ٹیبل پر بیٹھے ہیں ہوتا یہی ہے کہ صبح میں جو بچے جب ریڈی ہو جاتے ہیں تو میں انہیں ساتھ ساتھ ان کا ناشتہ دے دیتی ہوں تاکہ وہ جلدی سے اپنا ناشتہ کر لیں کیونکہ بچے تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں کھانے میں یوجلی سیریلز لے لیتے ہیں شیک لے لیتے ہیں یا کافی کے ساتھ کچھ ہلکا بھلکا سا لے لیتے ہیں لیکن آج جب انہیں پراتھا کہا تو وہ پھر تو میری تو دوڑے لگ گئی نا پھر تو میں جلدی جلدی بنانے لگی بکہ ایک چیز جو آپ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ایک امید کے ساتھ جب پراتھا بنا میں نے حالہ کو دیا تو وہ ہی ہوا کہ حالہ نے بس چاپائن نوالے لگائی اور اس کے بعد انہوں نے بس ممہ کھایا نہیں جا رہا تو بچے اکثر ایسے کرتے ہیں ہم مدرز ظاہرہ پھر ہم اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہاں بھئی بچے جو ہیں وہ اس کو کھائیں گے یا ایک دفعہ وہ شو کر دیں تو ہم ان کی وہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے کتنا خوش کرتے ہیں یہ کرتے کرتے ہیں میرے ایک جمع سے دل میں حیال آیا کہ ہر ماہ ایسی ہی ہوتی ہے نا جیسے کہ آج میں نے کیا میری ماما نے بھی میری امی نے بھی ہم لوگ جب کسی چیز کا اظہار یا خواہش کا اظہار کرتے تھے تو امی بھی ہمارے لیے ایسے ہی کرتی ہوں گی اور اپنی کتنی خواہشات اپنی کتنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اسے اپنی کتنی ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہوں گی جنہیں چھوڑ کے وہ ہماری خواہشات کو پورا کرتے ہیں یہ زندگی کا ایک سرکل ہے اسی طرح زندگی چلتی ہے ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے بہت سی جو ہیں وہ قربانیاں دیں سیکریفائزز کیے اپنی ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہماری خواہشات کو کرنے کے لیے زندگی اسی طرح گزرتی ہے آج وہ رول ہم پلے کر رہے ہیں سبح کا ٹائم تو آپ کو بتا ہے بہت جلدی جلدی ہوتا ہے جب یہ میں پراتھا آدھا کھا جو کی بھی مجھے یاد ہے میں شو تو کرلوں دیکھیں کتہ زبردست ہے حالانکہ میں نے ایک پیڑا لیا تھا نا دیکھیں کتہ زبردست تھی یہ پراتھے سارے بنے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے دو پیڑے لیا ہے حالانکہ میں نے ایک لیا اچھا اب جب میں اپنے سکول گئی وہاں پہ یہ ریسپشن ڈیک ہے اور آگے سے بلکل وائٹ ہو رہا تھا بلیک ہے وہ اس کو کپڑے سے بھی ساف کر جسے بھی پھر میرے ایک زبردستی ٹرک ہے یہ ٹپ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چھوں گی اگر آپ کے گھر میں ایسے بلیک کلر کے ٹیبلز ہیں یا کچھ بھی یہ میرے پاس ایک پرانا سا میرا پڑھاوا تھا پرائمر جسے میں یوز نہیں کہہ رہی تھی میں نے وہ پرائمر اپنے اس ریسپشن ڈیک پہ لگا دیا اور جب میں نے اسے کپڑے سے وائپ کیا بلیو می وہ بلکل چمک اٹھا ٹھیک ہے اس کو جب میں نے اسے ساف کیا نا تو بہترین ہو گیا اور آئی وز ریلی ویری ہیپی اور اچھا یہ سردیوں میں نا ہمارے بچپن میں ایسے ہوتا تھا جب سردی کی بارش ہوتی تھی یا تھنڈ ہوتی تھی تو امی امی ایسے کرتی ہوتی تھی ہمیں سوجی کا حلوہ بنا کے دیتی تھی یا دودھ والی بلکہ دودھ والی نہیں شیرے والی سوئیاں بنا کے دیتی تھی تو یہ دو میٹھے ہوتے تھے ہمارے بچپن کے ویل تھنڈ بہت زیادہ تھی رات میں تو میرا دل بھی چاہ رہا تھا جب میں نے سوچا کہ میں سوجی کا حلوہ بناتی ہوں اور ان زریادوں کو تازہ کرتی ہوں یہاں پہ میں نے ایک کپ سوجی لے لی اور اسے میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو فرائے کرنا شروع کر دیا ہمارے ایسے ہی کیا جاتا ہے پہلے اس کو ڈرائے روست کر لیں لیکن چونکہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اگر ہمارے پس اتنی فسیلیٹیز ہیں تو ہر ماہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہلدی کھانا دے جس سے واقعی میں کیونکہ ان کی گروئنگ سٹیج ہوتی ہے بچوں کی تو انہیں صحیح انرجی ملے اچھا یہاں پہ میں نے اس میں ہری الائچی ڈال دی ساتھ میں اس کو درائے روست کر لیا جائے اور یہ جو سوجی کا حلوہ ہے یہ اس لیے بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے بکوز یہ دودھ میں بنے گا ٹھیک ہے اور تھوڑے بہت جو نٹس اویلیبل ہوں وہ بھی ڈالنے ہیں تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں انرجی مل سکے آج کل تھنڈ ہے تھنڈ میں اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے اور ایسی ہی چیزیں جن سے ہمیں گرم گرم کھانے ہمیں کھانے کو ملیں تو اچھا بھی لگتا ہے اور تھنڈ بھی کم لگتی ہے ہمارے بچمن میں ایسے ہی ہوتا تھا جو ہی بارش ہوتی تھی امی ہمارے لئے سوجی کا حلوہ بناتی تھی اور یہ بھی میں اس میں آئل ڈالا ہے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا میں نے ایک کپ میں تقریباً آدھا کپ آئل ڈالا ہے گھی نہیں ڈالا آئل ڈالا ہے اگر آپ دیسی گھی ڈالنا چاہیں تو آپ دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں اچھا سا کلر آنے کے لیے بڑی اتیاد سے یہاں سے کیا جاتا ہے کہ جلی نہیں اب چینی آپ اپنے حساب سے ڈالیں ایک کپ سوجی کے ساتھ میں نے ایک کپ سے تھوڑی سی کم چینی ڈالی ہے اور کچھ لوگ شکر میں بھی بناتے ہیں وہ بھی بہت اچھا بنتا ہے کبھی ترائے کریے گا شکر کے ساتھ وہ بھی بہت اچھا سا ذائقہ آتا ہے پہلے جو ہمارے بچپن کے ٹائم تھے نا اس وقت بہت زیادہ فینسی قسم کے کھانے نہیں ہوتے تھے بہت سادہ کھانے ہوتے تھے اور آج کل کیا کہہ سکتے ہیں کہ شاید میڈیا اتنا زیادہ فاسٹ ہو چکا ہے کہ ہر ایک گھر تک اویرنس ہو چکی ہے ہر ایک بندہ ہر ایک خاتون جو اپنے گھر میں موجود ہے وہ شیف بن چکی ہے یہ دیکھیں میں دودھ ڈال لی تھی اب اس کو آپ نے اچھے سے چمچ چلانا ہے فلیم سلو کر دینا ہے اچھا ہر عورت اس لیے شیف بن چکی ہے گھر کی ایک ہاؤس وائف جو ایک ہاؤس لیڈی ہے بشک وہ کہیں نہیں جا رہی اس کے ہاتھ میں یہ جو گیجٹ ہے فون کی وجہ سے ہم ہر ریسپی جان سکتے ہیں اور گھر بیٹھے بیٹھے ہم بہترین اور اچھی ڈشیز اپنے فیملی والوں کو بنا کے دے بھی سکتے ہیں اور بنا بھی رہی ہیں بہت سے ایسی ڈشیز میرے بھی اسی طرح سکھی ہیں اور تینکس ٹو یوٹیوب اسپیشلی کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے بہت سے چیزیں آج کے لیڈیس کر لیتی ہیں ایوریٹھنگ آپ پلمبر بھی بن سکتے ہو گھر کی کوئی چیز آپ کی حراب ہو چکی ہو آپ کو بچوں کو کوئی چیز سمجھا نہیں ہے آپ گوگل سے سرچ کر سکتی ہیں ایوریٹھنگ ہر ہر قویسٹن کا آنسر ان شارٹ آپ کے پاس موجود ہے بچوں کو اگر آپ کی بچوں کی کلاسز بھڑتی جا رہی ہیں یوٹیوب پہ آپ کو ہر بک ہر قویسٹن کا آنسر ایزیلی مل جائے گا آپ بچوں کی ایکسٹر کوچنگ کے لیے آپ اپنے بچوں کو خود سے پہلے سمجھانے کی کوشش کریں جو میں کرتی ہوں یہ اگر ہوتا ہے بہت سے ٹاپکس ہمارے ہمارے لیے بھی نئے ہوتے ہیں تو آپ ان کو یوٹیوب سے سرچ کریں یا اپنے بچوں کو اس چیز کا عادی کریں کہ وہ ان کسٹن کو اچھے سے سن لیں اور سمجھ لیں it's just like a teacher teacher ہی وہاں پہ سمجھا رہے ہوتے ہیں تو I hope کہ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ میری ویڈیو سے اگر کوئی بات اچھی لگی ہے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہاں میں نے اس میں نیڈو ڈالا تھا dry milk powder ڈالا تھا اچھا سب بھوننے کے بعد دو جب dry ہو گیا تو اس میں میں نے یہ نیڈو ڈال دیا یہ دیکھیں کتنا سبردست سب بھون چکا ہے نا بہت بہت ذائقے دار اس طرح سے یہ بنے گا اور مکھنڈی حلوے میں تو ہم ایسے کرتے ہیں نا اس میں دودھ میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں یہ دودھ میں بھگو ہی بھی نہیں تھی لیکن اس کا ذائقہ بہت ذبردست ہوگا because یہ دودھ میں پکا ہے جو بھی نرٹس آپ کے پاس ہیں آپ اس کے پر ڈالیں اور enjoy کریں ہم نے تو بہت مزہ کیا بہت اچھا لگا کیونکہ وہ تھنڈ کے ساتھ یہ چیز compliment کر رہی کہ مو جل رہا تھا اور ہم یہ enjoy کر رہے تھے بیل آپ بھی بتائیں کہ جب آپ کو تھنڈ لگتی ہے یا کونسی ایسی چیز ہے جس کی آپ کو craving ہوتی ہے یا جس کو کھا کے آپ کو اپنے بچپن کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ سارے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم جب کسی ایک چیز کو as a treat enjoy کرتے تھے بہت زبردست حلوہ بنا تھا اس کی شکل دیکھیں کس قدر زبردست ہے اور خوب اچھا بھر بھرا سا دانیدار سا حلوہ ہے آپ بھی اپنے بچپن کی کوئی ایسی اگر یاد ہے جو بالش سمنسلک ہے یا کچھ بھی ضرور شیئر کریے گا خوش رہی ہے